اسرائیل ہماس یودھ کو لے کر ابھی بیتی رات اسرائیل پر ہزبولہ کے ڈرون حملے میں آئیڈی ایف کے چار سینکو کی موت ہو گئی ہے یہ اسرائیل کی طرف سے پشٹے کی گئی ہے ہزبولہ کے حملے میں ساٹھ سے زیادہ لوگ غائل بھی ہوئے ہیں اور سبھی غائلوں کو اسپتال میں بھرتے کرا دیا گیا ہے جن میں سے کچھ کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے آئیڈی ایف نے سوشل میڈیا پر اس حملے کی پشٹے کی ہے ایک بات پھر سے بڑا حملہ ہوا ہے بیتی رات اسرائیل پر اس حملے کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اس میں آئیڈی ایف کے چار سینکو کی موت ہوئی ہے ہزبولہ کے حملے میں ساٹھ سے زیادہ لوگ غائل بتائے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت گمبیر ہے آئیڈی ایف نے سوشل میڈیا پر اس حملے کی جانکاری دی تو لگاتار تابر توڑ حملے اسرائیل پر ہو رہے ہیں ساتھ اسرائیل بھی لگاتار ہم آز ہزبولہ پر کارروائی کر رہا ہے بیتی رات اسرائیل پر ہزبولہ کے ڈرون حملے میں آئیڈی ایف کے چار سینکو کی موت ہو گئی ہے اس کے پشتے اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے ہزبولہ کے اس حملے میں ساٹھ سے زیادہ لوگ غائل بتائے جا رہے ہیں سبھی غائل اسپطال میں بھرتی ہیں جن میں سے کچھ کی حالت گمبیر بھی بنی ہوئی ہے آئیڈی ایف نے سوشل میڈیا پر اس حملے کی پشتے کی ہے جس کی یہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں آپ کو بتا دے ایک دم رہائشی علاقہ ہے یہ جہاں پر بیتی رات کو یہ حملہ کیا گیا ہے لگاتار ہزبولہ کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی اومہ شنکر سنگھ میں دیں گے اومہ کونسے علاقے میں یہ ڈرون اٹیک کیا گیا ہے ہزبولہ دوارہ جی دیکھیں جو جانکاری آئی ہے اس کے مطابق دکشنی ہائی فارس سے سٹے علاقے میں یہ ایک آرمی کیمپ ہے جس پر کی یہ ڈیریکٹ ہٹ جو ہے وہ ہزبولہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ڈیریکٹ ہٹ ہے جس میں کی اسرائیل کے چار سینکوں کی جان جانے کی پشتی خود آئی دی اپنے کی ہے ساتھ کی حالت جو ہے وہ گمبیر بتائی گئی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ساتھ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ گھائل ہیں گھائلوں میں سینک بھی ہیں اور کچھ جو نارک بھی بتائے گئے ہیں تو یہ پہلا ایسا بڑا اٹیک ہے جو کی ڈیریکٹ ہٹ ہٹ ہوا ہے حالانکہ جس طرح سے ہزبولہ کی طرف سے لگاتا ہے ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں یا راکٹ داگے جاتے رہے ہیں جو اسرائیل کی سرکشہ پرنالی ہے وائیو سرکشہ پرنالی وہ اسے انٹرسپ کر لیتی ہے لیکن یہ ڈیریکٹ ہٹ جو ہے آرمی کیمپ پہ ہوا ہے اور آئی دی اپ نے اس بات یہ بیان بھی دیا ہے کہ اس کی جانج کی جا رہی ہے اور جن چار سینکوں کی موت کی پشتی کی ہے ان کی آئیڈنٹیٹی کو ابھی ڈسکلوج نہیں کیا گیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو لے کر کافی زیادہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے جس سے کی بچا جانا چاہیے تو خود آئی دی اپ نے اس بیان کو ایڈمیٹ کیا ہے کہ ہجباللہ کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے اس میں چار سینکوں کی موت ہوئی ہے بڑی تعداد ہے جرائل کی لحاظت اگر دیکھے تو حالانکہ اسرائل کے سینکوں کی جان چاہیے وہ گازہ آپریشن ہو یا لبنان کے بھیتر جو انہوں نے زمینی چھاپے ماری شور کیا اس میں جان گئی ہے لیکن ہجباللہ کی طرف سے جو داگا گیا راکیٹ یا جو درون ہے اس کی جد میں آ کر پہلی بار اتنی زیادہ سینکوں کی موت ہوئی ہے اور زیادہ سینک جو ہے اس طرح سے گھائل ہوئے ہیں تو ایک بڑا حملہ اور ظاہر کی بات ہے کہ اسرائل جو ہے اب اپنی طرف سے جوابی کاروائی کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہا ہے اور لگاتار اس کے جو حملے ہیں لبنان کے علاقوں میں وہ چل رہے ہیں ہجباللہ کے بہت سارے ہتھیاں اس کو بھی برامت کیا ہے جس کو کی لگاتار پدرشید کیا جا رہا ہے اسرائل کی طرف سے آئی دی اپ کی طرف سے کتنا جکھیرہ جو ہے ہجباللہ نے سیما برتی علاقوں میں جمع کر رکھا ہے اور کل ہی یہ جانکاری آئی تھی دکشنی لبنان کے علاقے میں جب چھاپے ماری کے لیے اسرائلی سینک جا رہے تھے تو بات لگا کر ایک ڈیٹونیٹر کے جریعے بلاس کیا گیا اور اس میں بھی کئی اسرائلی سینک گھائل ہوئے جن کو کی ائر لفٹ کر کے ہائفا کے سپتال میں لائے گیا تو دو بڑی واردات کل سے اب تک جس میں کی اسرائلی سینکوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے ایک تو دکشنی لبنان میں جو ان پر ڈیٹونیٹر کے ذریعے دھماکا کر ان پر حملہ ہوا اور دوسرا یہ جو ڈائریکٹ ہیٹ ہوا ہے جو کی پتری اسرائل کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو گولانی ڈگیڈ ہے اس کے کیمپ پر یہ حملے کی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں چار سینکوں کی موت ہوئی ہے